شاہ محمد قریشی نے کہا کہ منانے پاکستان گرانڈ جلسے میں رکاوٹے کھڑی کر کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اجازت کے باوجود ایسا کرنا گبرہت نہیں تو اور کیا ہے کیا مریم نواز کے جلسوں میں رکاوٹے کھڑی کی جاتے ہیں اب ہم سوال کرتے ہیں کہ تحریک انصاف سے امتیازی سلوک کیوں بڑھتا جا رہا ہے نگرانڈ سیٹ اپ جو بظاہر غیر جانتدار ہے اور امتیازی سلوک برت رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے ہائی کورڈ کی اجازت کے باوجود رکاوٹے کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں ٹرانسپورٹرز کو زلہی انتظامیہ نے دھمکیاں دی ہیں ہر زلے کو سیل کر دیا گیا ہے جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں کل سے چھاپوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر زلے میں کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گبی گراؤن میں ایک تو قدرتی بارش کے ساتھ ساتھ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اجازت کے باوجود رکاوٹے کھڑی کی جا رہی ہیں یہ گھبرات نہیں تو کیا ہے کہ کال اور فیل میں ایک اتنا بڑا تضاد آ چکا ہے کہ لوگ آج انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کو پوری اجازت ہے آپ جلسے کریں؟ کیا مریم نواز صاحبہ جلسے نہیں کر رہی؟ کیا جب وہ جاتی ہیں مختل وزلہ میں ان کے راستے میں کنٹینر کھڑے کیے جاتے ہیں؟ تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے؟ یہ آج ہر شہری اس پر سوال اٹھا رہا ہے اور حکومت وقت سے جواب طلب کر رہا ہے آج لاہور کی آزمائش ہے اور مجھے یقین ہے کہ لاہور مایوس نہیں کرے گا رکابنوں کے باوجود وہ لوگ آئیں گے